آج جو موضوع ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو حقوق انسانی کو درپیش چیلنج اس کا ٹائٹل ہے لیکن میرا یقین کامل ہے اور وسوق ایمان ہے کہ جو چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہو اس کو چیلنج کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا انسانی حقوق کو کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے صرف way of implementation جو ہے اس کا پرابلم ہے پوری دنیا میں اور مجھے نعیم قریشی صاحب بہت دوست ہمارے بھائی ہیں ہم میں ذاتی طور پر مجھے اس بات پر ہی اعتراض ہے کہ جب ہم حوالہ دیتے ہیں کہ انیس سو ارتالیس میں اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کا ایک چارٹر منظور کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہم بنیادی غلطی وہیں سے کرتے ہیں کہ اس کا سارا کریڈٹ ہم حجت الوداق میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم اس کا کریڈٹ دینے چلے جاتے ہیں اقوام متحدہ کو جب ہم اپنی بنیاد کو چھوڑتے ہیں تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے کسی سے کہ جناب امریکہ نے یہ کر دیا جناب امریکہ نے وہ کر دیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک شیطان ہے کہ اپنی ساری کتائیاں ساری غلطیاں اس پر ڈال دو کہ جناب شیطان لئین نے بہکا دیا اس طرح اپنی تمام غلطیاں کتائیاں ہم امریکہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ جناب امریکہ لئین نے یہ کر دیا امریکہ بلکل کیا کس کے طرح کیا یہاں پر ایک بینر اور لگا ہوا ہے مجھے وہ بینر دیکھ کر خوشی بھی ہوئی فخر بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا حسرت بھی ہوئی کہ کاش امریکہ میں انسانی حقوق کی پاہمالی پر شمالی گوریا کی رپورٹ کے بجائے پاکستان کی رپورٹ لکھی ہو سعودی عرب کی رپورٹ لکھی ہو کوئیت کی رپورٹ لکھی ہو مزر کی رپورٹ لکھی ہو کیا کسی مسلم ملک میں اتنی جرت نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف امریکہ میں حقوق کی جو پاہمالی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی اس میں کوئی رپورٹ کر سکے کوئی بات کر سکے مصر میں کیا وہ جنرل ایسی کیا امریکہ سے آیا ہے کیا کافر ہے وہ مسلمان ہے سعودی عرب میں کیا باہر کے لوگ بستے ہیں کوئی نون مسلم آتا ہے کیا امریکہ نہ کے وہاں پر بستے ہیں سب مسلم بستے ہیں کیا متحدہ عرب امارات میں چلے جائیں جا دنیا کا فسک و فجور آپ کو ملے گا جا اسلام نہیں ملے گا تو کیا وہاں امریکہ آکر بیٹھا ہوا ہے یا وہاں پر نون مسلم آکر بیٹھے ہیں افغانستان میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں چو سٹھ ممالک کی نیٹو فورس آکے وائلیشن کر رہی ہے اس کو موقع کس نے دیا تھا اس کو انوائٹ کس نے کیا تھا عراق میں ہم نے کہا سدام غدار سدام نے حقوق پامال کر دیئے سدام نے یہ کر دیا جب وہاں امریکہ آگیا تو امریکہ کو بلانے والا کون تھا ہم اور آپ سارے کے سارے تھے مقبوضہ کشمیر میں اگر جو کچھ ہو رہا ہے ہم مسلمان ان کے ایجنڈ بنے ہوئے ہم جس دن یہ فیصلہ کرنے کہ ہمیں صرف اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائیوی حدیث بتائیوی زندگی پر عمل کرنا ہے تو ہم سب باتوں سے آزاد ہو جائیں گے آج ہمارا انتہائی معذرت ابھی جب میں یہاں پر آ رہا تھا واجد انساری صاحب مسلم پروے صاحب نے بلکل میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ بار بار انہوں نے فون کیے تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ اچھا رشتہ ملنا مشکل ہے میں سمجھتا ہوں کہ شام کو کراچی میں ٹریفک کا راستہ ملنا اس سے دارہ مشکل ہے یہاں آئے کئی جگہ ٹریفک جام تھا وہاں پہ کون کس کی پائے مالی کر رہا تھا میں دوسروں کے انسانی حقوق کی پائے مالی کر رہا تھا وہ میرے حقوق کی پائے مالی کر رہے تھے اس میں چھوڑے بچے سے لے کے باریش تک موجود تھے ہر آدمی غصے میں نظر آتا ہے اور ہر آدمی اپنا بدماش بننے پر تلاؤ آئے کہ آپ کو ہر بات کا جواز پیدا کر دیتا ہے تو میں کہاں گیا جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں میں دوسروں سے ایک افضل ترین کہتا ہوں تو مجھے اپنے اوپر یہ ساری چیزیں لاغو کیوں نہیں کرنی ہم جب تک اس کو لاغو نہیں کریں گے تو ہم دوسرے کو کس طرح سے الزام دیتے رہیں گے مصر میں جب دیکھیں جب ہمارے مرسی صاحب تشریف لائے تو ان کے خلاف مظاہرین کس نے نکالے مظاہرین نکالنے والے بھی مسلمان تھے دو سے تین مہینے نہیں چلنے کرامت صاحب نے جس طرح سے کہا جب کولونیل آدمی فوج موجود رہے گی اب اگر ہم دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں پاکستان میں بات کریں پاکستان میں کون سے کس کو انسانی حقوق مل رہے ہیں یہاں پر غداری کے سارٹیفیکٹ بلکو بلینک موجود ہیں جس کا چاہے نام لکھے اور ڈال دیں تو دوسرا ملک آپ کو کیا کہے گا انیس سو چالیس کی قراردات کی بات کرتے ہیں ہم انیس سو ارتیس کی قراردات کی بات نہیں کرتے کہ جو برہ سغیر میں سب جب ایلس ہند اسمبلی نے پاس کی اس کا موور سائن جیم سید اور ان کے جو ساتھی تھے سب غدار قرار دے دئیے گئے ہم بنگنا دیش میں ملہ قادر صاحب کی بات کرتے ہیں ان کو فانسی دی ہم نے جلوس نکالے ہم نے مضمت کی کیا پاکستان نے کبھی گزشتہ تیس سے چالیس سال میں ملہ قادر صاحب کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا خدمات کا اعتراف کیا قربانیوں کا اعتراف کیا کہ انہوں نے بنگنا دیش میں بیٹھ کر پاکستان کی بات کی پاکستان کی حق کی بات کی ہم نے نہیں کیا جب ان کو فانسی ہو گئی سزا ہو گئی تو ساری ساری معاملات نکل آئے کیا ایم ایم علم ہم کہتے ہیں کہ فضائیہ کی تاریخ میں ائر فورس کی تاریخ میں کسی نے اتنے کم عرصے میں پانچ مٹ میں چند مختصر عرصے میں پانچ جہاز جنگی جہاز نہیں گرائے اس ہیرو کی موت ہو گئی کوئی نہیں جانتا کہ ایم امع علم ہے کون کہ دنیا میں سب سے بڑا دیکارڈ ہولڈر پاکستان میں پیدا ہوا پاکستان میں مر گیا کوئی نہیں بچانتا اس کو ہم نے کیا یہ پائیمالی نہیں کی ہم نے کیا اس طرح کے معاملات نہیں کی محمود علی بنگلہ دیش بینگلالی ہمیشہ گئے ہی نہیں میں نے بھی بنگلہ دیش کو تسلیم کیا سب نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا پاکستان کی قومی اسمبلی نے سینٹ نے تمام چاروں صوبائی اسمبلیوں نے تسلیم کیا واحد پاکستان کا ایک مرد مجاہد تھا محمود علی جس نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا آخری دنوں میں جب وہ بیمار تھا ہم نے اس کی وزارت تو متنازع بنا دیا وہ جس گھر میں رہتے تھے اس کو متنازع بنا دیا جب ہم خود کسی کے حقوق کو نہیں دیں گے تو ہم دوسرے کے حقوق کی کیسے بات کریں گے جماعت اسلامی کا یہ بالکل جو کرامت بھائی نے بھی اس بات کو ان کیا کم از کم یہ ترہ انتیاز رہا ہے کہ وہ اختلاف ادائے کو تسلیم کرتے ہیں قبول کرتے ہیں اور اختلاف کرامت صاحب تو ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس ملک کے غدار بھی ہیں جو اس ملک کے سیکولر بھی ہیں جو اس کے لادین بھی ہیں پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا دیا جاتے ہیں جب آپ کسی مزدور کی بات کریں گے جب آپ کسی خاتون کے حق کی بات کریں گے جب کسی مظلوم کے حق کی بات کریں گے آپ پہ لیبل لگے گا آپ پہ الزام لگے گا ہم اختلاف رائے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں میں انتائی معذرت سے جب میں اللہ نے ہمیں بھی مسجد کی خدمت کا موقع دیا ہوا ہے میں بارہا اپنے امام صاحب سے کہ تو جمعہ کے اجتماعات کیا کوئی وجہ ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے ایک ویجن دیا کہ جمعہ جامعہ مسجد میں ہوگا کوئی تھوٹ تو ہوگا ہر چیز کے پیچھے ایک تھوٹ ہے کہ تاکہ وہاں پر بیٹھ کر اجتماعیت ہوگی آپس میں ملیں گے دکھ سکھ کہیں گے کیا جمعہ کے خطبات میں بہت کم مساجد ملیں گی آپ کو جامعہ مساجد جہاں پر یہ بتایا جائے گا کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں جہاں یہ بتایا جائے گا روڈ پر کیسے چلیے جہاں یہ بتایا گا رس کے حلال کیسے کمائیے جہاں یہ بتایا جاتا ہو کہ آپ کو برو کی عزت کیسے کرنی ہے جہاں یہ بتایا جائے کہ جب عورتوں کو دیکھو بزار میں نگاہ نیچی کر لو بہت کم بتایا جاتا ہے اب بات ہوتی ہے سیاست پر جو جامعہ مساجد جس کے تسلط میں ہے یا جس کے انسپائریشن میں وہ اس حساب سے بتاتا ہے کہ یہاں پر کیا معاملات ہو رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑوسی تمہارا ماج آیا یہ تو نہیں کہا آپ ماشاءاللہ علماء اکرام کیے میں تو ایک مام علیسہ طالب علمو پڑھتا ہوں بڑا انجوائے کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں مزے سے پڑھتا ہوں کہ سرور کے ساتھ کہ جس طرح میں اس کو کمپیر نہیں کرنا چاہتا ہے جس طرح دوسری چیزوں میں سرور ملتا ہے آپ کھیلے میں بات کریں علمیہ سے آپ کو مزہ ملے گا بتایا کہ ماج آیا ہے یہ تھوڑی کہا کہ مسلمان پڑوسی ماج آیا ہے آپ نے کہا ماج آیا ہے اس کا مطلب میرے پڑوس میں اگر کوئی نون مسلم رہتا ہے اس کے بھی حقوق کا تحیون کرنا ہے میں کہا ہی ہندباد میں آج ہم نے ایک پرگرام کیا کہ وہاں پر زہر اللہ دودھ پروخت ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہی ہے ہم نے آپس میں ایک انسانی حقوق کا چارٹر ہمیں پندہ سو سال پہلے ملا ہمیں چاہیے میں بارہ پہلے بھی ادارہ نورک میں ایک پرگرام ہوا تھا ہم نے کہا ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہی ہے کہ تمام مذہبی جماعتوں کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو خاص طور پر جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کو جو ہمارا حجت الودہ ہے حج والے دن جس دن خطبہ پڑا جاتا ہے اگر اس روز ہم حج کے احترام میں اگر وہ دن نہیں منا سکتے تو ہمیں حج کے دوسرے دن اس دن کو منانا چاہیے پوری دنیا میں اگر چارٹر اگر کوئی ہے تو وہ حجت الودہ میں جو حضور پاکستان نے دیا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور گورے کو کالے پر کسی طرح کی فوقیت نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے اور میں اس کے ساتھ ہی بہت ایک مردبہ پھر شکر گداروں مسلم شمیم صاحب کا بعض چیزیں ہوتی ہیں جذبات میں ہو جاتی ہیں کیونکہ آج تیرہ ماہی ہے آج ہم نے بھی کراچی پریس کلب میں ایک اجتماع کیا تھا اس کی وجہ سے تھوڑی تاخیر بھی ہوئی کہ زہولک صاحب کے دور میں انیس سو اٹھتر میں تیرہ ماہی کو پاکستان میں پانچ ہمارے صافیوں کو کوڑے مارے گئے تھے اور اس کی وجہ یہی تھی صرف کہ جی آپ حق بات نہ کریں یہاں پر کوئی بات شروع کریں یہاں فوجی آ جاتے ہیں جب فوجی آتے ہیں آپ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں اب آج بہت ساری باتیں ہیں اگر اس کو تھوڑا سیاست میں لینے تو عمران خان صاحب جو افتخار چودی صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں پھر وہاں سے فقردین جی بھی ابراہیم صاحب کا آ رہا ہے یہ خدا کے لئے اس کو ہمیں نکال کے ہمیں اپنے عوام کے حقوق کے اوپر بات کرنی چاہیے اور جہاں جہاں عوام کے حقوق کی پائمالی ہو رہی ہے جیسے کرامت صاحب نے کہا اور دوسرے ہمارے جو اسلامی لائیوز فورم کے ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے بتایا ہمیں اس کے لئے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے اویڈ کرنا چاہیے اور اپنے اختلاف رائے کے ساتھ بہت شکریہ